اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسدلی تور انسنسڈ میں آج جو ہم آپ کا یہ خبر لکھا رہے ہیں وہ پی ٹی اے کے اپنے اندر جو جاری ایک رسہ کشی ہے جس کے نتیجے میں پندرہ اکتوبر کا احتجاج کی کال دی گئی ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ کیا یہ احتجاج ہو پائے گا اس کے اہداف کیا ہے کیا وہ حاصل ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے جبکہ تیسرا ہم بات کریں گے کہ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں اس ممکنہ احتجاج سے نمٹنے کے لیے اور وہ کیا تیاریاں کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ کچھ چیزیں تو اب آہ شروع ہو چکی ہیں تو ہم یہ سب کچھ آپ سے شیئر کریں گے آج اپنے اس وی لاغ میں تو دیکھئے آہ عمران خان صاحب اب جھیل میں ہیں اور اب قریب انہیں ایک ہفتہ ہونے کو ہے ان کے آہ پارٹی میں عمران اور ان کے وقلہ کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گی بلکہ ان کے ایک جو آہ وکیل رانوما ہیں جو ان کے کافی قریب ہیں انتظار پندرہ صاحب ان کو تو آج اغواہ ہوئے بھی آج آہ پانچ فا روز ہے اور ان کی بازیہ بھی نہیں ہو رہی تو ایک عجیب و غریب سا ایک وہ ایک ہے اس دوران افواہوں کا بازار سرگرم ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کوٹ لے گئے ہیں کبھی کہتے ہیں عمران خان صاحب آہ جسے کہتے ہیں ان پر تشدد ہوا ہے کوئی کہتا ہے عمران خان صاحب بیمار ہے ہم نے اپنے ذرائع سے ان تمام خبروں کو جاننے کی کوشش کی کہ ان میں سے کس جسے کہتے ہیں نا افواہ میں کوئی دم ہے تو ہمیں کم از کم کسی بھی ایسی خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ آہ خدا خدا نہ خانستہ کوئی فیزیکل معاملہ پیش آیا ہے تو عمران خان صاحب اڈیالا میں ہیں لیکن باہر کارکنوں میں ترہ ترہ کی افواہیں پھیل رہی گئے ہیں اور پارٹی پر ایک دباؤ آہ کو ان سے ملاقات کروا ہی جائے اور اس سب میں پھر اب جو پارٹی کی ایک سیاسی کمیٹی ہے اس کے گو کہ نہ تو علی امین گرنپور صاحب رکن ہے اور نہ ہی مراد صحیح صاحب رکن ہے لیکن اس کمیٹی نے اب ایک ڈیسیجن لے لیا ہے کہ ہم نے احتجار کرنا ہے پندرہ تاریخ کو ڈی چوک میں اور پندرہ تاریخ وہ دن ہے جو پہلا روز ہے اس کانفرنس کا جو شنگائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس اسلامباد میں ہونے جا رہی ہے جس میں سات ممالک کے وزر آزم باقی وزر خاردہ بھارت کو اس طرح آ رہے ہیں تو اس کا پہلا روز ہے اور وہ پاکستان کے بہت اپنے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ اتنی بڑی ایک عالمی کانفرنس کی نظبانی پاکستان کر رہا ہے وہ اتنے ارس سے بات کر رہا ہے تو ہمارا لی بہت میٹر کرتا ہے لیکن پی ٹی آئی نے اس طرح کال دے رکھی ہے اب اس کال پر پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈیویجن ہے وہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے اسد کیسر صاحب جو سابق سپیکر کوئی میں سملی رہے ہیں وہ اور سینیٹر حامد خان صاحب اور جو پی ٹی آئی کے سابق ایک ترجمان ہے روف حسن صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ احتراج مت کریں اس سے ہمارے خلف پروپوگنڈا ہوگا الزامات لگیں گے دیکھو ملک دشمن ہیں نہیں چاہتے تھے اور ریاست نہیں کرنے دے گی اور مزید سختیاں ہو جنگی پارٹی کے اوپر اور مزید مشکل وقت سے سب گزریں گے تو بہتر ہے اس احتراج کی کال کو واپس لے لیا جائے لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شہباز جو امریکہ میں مقیم ہیں اور پہلے عمران خان صاحب کے جب وہ پرائم انسٹر تھے تو ایڈوائزر فور کمیونکیشن وغیرہ بھی تھے تو وہ اور جو پی ٹی پنجاب کی جو صدر ہیں حماد عزر صاحب اور ایک رہنماین کے خالد خرشید صاحب اور ایک حافظ فرد صاحب جو ماضی میری بات اسلام بھی رہے تو یہ لوگ بڑے اس وقت ہاکس کی صورت میں سامنے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہے ہر صورت میں کرنا ہم پندرہ کو جا کے اور وہاں پہ کر کے دکھائیں اور اس میں جب پنجاب بھر سے کارکنوں کو کال دی گئی ہوئی ہے کہ آپ لوگ آئیں اور یہ کرنا ہوگا اور کی پی کو سی ایم کو بھی ذریعہ بتاتے ہیں کہ ان سے بھی بات کی گئی کہ آپ کی پی سے لاس ٹائم کی طرح لائیں لوگ اور اسی طرح آئیں تو کہتے ہیں کہ علی مین گھنڈاپور صاحب نے بہت طریقے طریقے سے اس احتلاج کی مخالفت کرنے کوشش کی جس پر کافی تلخی ہوئی علی مین گھنڈاپور صاحب نے کہا کہ دیکھیں پہلے جو دو مارچز کی ہیں اس پر پارٹی کا پچھتر کروڑ رپیہ خرچہ آیا کتنا پچھتر کروڑ رپیہ اور اب مزید پیسے نہیں ہیں کہ ہم فنڈز نہیں ہیں کہ ہم فوری طور پر ایک اور کال کر سکیں لیکن پی ٹائی کے اندر یہ تاثر پائے رہتا ہے اور کچھ جتاثر ہے بھی حقیقت قریب کہلی مین گھنڈاپور صاحب اب نہیں آنا چاہتے وہ کمیٹمنٹس دے کے گئے میں ہیں اور وہ ٹھیک ہے اس دفعہ ان کو جو رات جہاں پر قیام کروایا گیا اس میس میں ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی لیکن ان کو بہت خوبی آئیڈیا ہے کہ جو مجھے ایک رات رکھ سکتے ہیں وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں شاید وہ درگے میں ہیں وہ نہیں آنا چاہتے لیکن یہی وہ بات ہے کہ پشتی دفعہ پارٹی کو ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے کہ بابدود اس کے کہ ڈی چوک پہنچ گئے کارکونوں نے ڈی چوک تین دن مضاہمت کی لیکن علی امین گھنڈاپور صاحب ڈی چوک کو ہاتھ لگا کر چلے گئے اور خود ساختہ انہوں نے روپوشی اور جیسے کہتے ہیں نظر بندی قبول کر لی تو وہ جو ایمبیرسمنٹ ہے وہ پارٹی کہتی ہے کہ اس کو دھونا ہی دھونا اور کارکونوں کا ہم نے بتانا ہے کہ نہیں یہ جو سی ایم ہم نے لگایا تھا یہ آئے گا اور اس طرح آپ کو پاور شو کر کے دکھائے گا تو اس کے پر آپ پارٹی کی پوزیشن مختلف ہے حماد عظر صاحب نے سنا ہے کہ بہت تلقی کی علی امین گھنڈاپور صاحب سے کیا آپ نے آنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا دوسرے طرح جو حماد عظر صاحب ہیں سوری حماد عظر صاحب کے حماد صحیح صاحب انہوں نے بڑی سخت پوزیشن لیویا اور انہوں نے بگا کہ نہیں آپ آئیں گے اور آپ یہ اتراج کریں گے اور ہم ہر صورت میں پنترہ اکتوبر کو ڈی چوک پی ٹی آئی پہنچے گی اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجل صاحب جو وقیل ہیں اور بڑے نون لائر ہیں وہ اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اور ان کو جس انداز سے ہرایا بھی گیا لاہور میں وہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے وہ بھی احتراج کی طرف کہتے ہیں کہ احتراج کریں ہر حال میں آپ کو یاد رہے ہیں کہ حماد عظر صاحب شروع سے ایک ٹف ٹائم دینے کی حکومت کو حق میں ہے لیکن جو آہ پارٹی ہے وہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتے اسی وجہ سے ایک دفعہ پارٹی نے اتنا حماد عظر صاحب کو بائپاس کرنا شروع کیا کہ حماد عظر صاحب نے ستیفہ دے دیا تھا کہ میں صدر رہت تینی پنڈیاب کا پھر وہ سوری سوری کر کے ان کو اسطیفہ واپس کروایا گیا تو یہ سب کچھ حالات ہیں اور اب ایک ایسے حالات میں جو پی ٹی ای کا سوشل میڈیا سہل ہے اس کے پاس بھی یہ ہے کہ آپ رزسٹ کریں اس کال کو کہ آپ پندرہ اکتوبر کا احتراج واپس لینے اور جو ایک اور دلچسپ چیز ہے کہ اب جو اصل بات ہے وہ تجھے یہ نہیں کہ امران خان صاحب تقریصائی دی جائے تو اس کے لیے اب شیخ وقاس اکرم صاحب نے جو پی ٹی ای کے اب ترجمان ہے انہوں نے اب ایک نیا کارڈ پھینکا ہے نیا تو نہیں ہے اصل کہانی یہی تھی انہوں نے کہا دی کہ امران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں تو ہم احتراج کی کال واپس لے لیں گے یہی وہ اصل چیز ہے کہ پی ٹی ای جاتی ہے کہ امران خان صاحب تقریصائی دی جائے امران خان صاحب سے ملاقات ہو ان کا حالے وال لیا جائے اور کارکنوں کو کہا جائے کہ دیکھیں امران خان نے دن ہم سے دور نہیں رہ سکتا ہم پہنچ گئے تھے اور ہم نے بات چیت کیا اور امران خان صاحب سے مزید رہنمائی بھی لیٹے اور اس کا ایک آج جو کارڈ بڑے طریقے سے کل وہ عمر عیوب صاحب نے اور بیلیسر گوھر نے جو کمیٹری تھی خوشی شاہ کی سربراہی میں تمام سیاسی دیماعتوں کی یہ آئینی ترمیم کے اوپر اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہمیں آئینی ترمیم جو بات چیت کر رہے ہیں ہمیں یہ مسفدے دیں اور ہماری ملاقات کروا دیں جیل میں امران خان صاحب سے ہم ان سے اس پر ہدایت لے لیں گے اور ان کو اعتماد میں لے لیں گے کہ یہ کمیٹی مبادشیت ہو رہی ہے اور پھر اگر وہ انڈورز کریں گے تو ہم بھی آ کر اس کی حمایت کر دیں گے تو وہ طریقے طریقے سب چاہ رہے ہیں کہ امران خان صاحب تک رسائی ہو کیونکہ دیکھیں ایک بات تو ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اصل جو طاقت اور فالوینگ ہے امران خان صاحب میں امران خان صاحب بغیر یہ پارٹی زیرو ہے اور کارکن امران صاحب کو رسپونڈ کرتا ہے امران صاحب کی کال کو رسپونڈ کرتا ہے ووٹ امران خان صاحب کے نام کو انہوں نے کیا با ویورciliation صاحب جیل میں تھے الیکشن میں کھڑے نہیں ہونے دیا گیا تھا ان کو ڈسکول افی کیا گیا تھا سزائیں سنا دی گئی لیکن کارکن کو پتا تھا کہ امران خان کی کال ہے کہ اس کی پارٹی کو جا کے ووٹ کرو تو کارکن نے نکل کے ووٹ کیا سپورٹرز نے ووٹ کیا اور اتنے بڑے پیمانے پر ووٹ کیا کہ انہوں نے تمام جماعتوں کو فارغ کر دیا تو وہ اب عمران خان صاحب تک رسائی نہیں ہے عمران خان صاحب تک نہیں ہے تو پھر پارٹی کو اندازہ ہے کہ اس کے کیا ہے پارٹی کا کارکن اس کو کیسے لے گا ہمارے لیے کیا اثرات ہوں گے اور ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب کی دو بہنیں ان کا جسے کہتے ہیں پہلے فیزیکل رمانٹ پر انہوں نے رکھا گیا اب ان کا جیڑیشل رمانٹ کر دیا گیا تو جیڑیشل رمانٹ میں بھی ان کو جہلم موو کر دیا گیا ان کو ادھر اڈیالا جیل میں نہیں رکھا گیا تاکہ زیادہ جسے کہتے ہیں وہ وہ مشکلات ہوں تو وہ یہ چیزیں ہیں جس کو پارٹی کا کارکن اب دیکھ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں لیکن حکومت کے رسپونس کی طرف آجتے ہیں کہ اب حکومت یہ پلان کر دیا ہے کہ اس نے پندہ سے پہلے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت کو لپیٹنا ہے اور کارکنوں کو بھی سرکردہ جو لوگوں کو باہر لاسکتے ہیں ان کو لپیٹنا ہے یعنی یہ گرفتاریاں کرنی ہیں اب آج جو نئی مہدر پنجو تھا ہے انہوں پی ٹی آئی کے ایک رہنما ان کے گھر پر ریڈ ہوا اور رہنماوں کے گھروں پر ریڈ ہو رہنماوں کی تلاش شروع ہو گئی ہے تاکہ یہ گرفتاریاں کی رہیں اور یہ گرفتاریاں ٹارگٹ یہ ہے کہ چودوں سے پہلے پہلے کر کے مکمل طور پر سب کو لٹا دیا رہے اس موڈ میں حکومت نہیں ہے کہ وہ اس پر ڈیل کرے گی اور کہے گی ٹھیک ہے آپ احتجاج کی کال واپس لیں ہم آپ کی مران خان کی ملاقات کرواتے ہیں یہ ابھی تک حکومت یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ان سب کا موڈ نہیں ہے دیار لائی کہ ہم آنیاتوں سے نپٹیں گے اور پوری کی پوری اس جسے کہتے ہیں کال کو کرش کر دیں گی کسی کو نظر ہی نہیں آنے دیں گے اب یہ تمام ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کے باوجود پارٹی کرش نہ ہوئی گرفتاریاں نہ ہو سکیں جو کی لوگ ہیں اور وہ کامیابی سے گرفتاریوں سے بچ گئے اور پھر کارکن وہ نکالنے میں کامیاب رہے اور حکومت کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں یہ کارکن نکال لیں گے اور یہ باہر آ جائیں گے تو پھر حکومت اس طرف جائے گی کہ جہاں پر وہ مذاکرات کرے گی اور پھر وہ ہو سکتا ہے عمران خان سب تو کرسائی بھی دے کہ آپ ملنے اور سب کچھ کیونکہ اسلامباد اس وقت حکومت نہیں افورڈ کر سکتی کہ اسلامباد میں کوئی پتہ بھی ان کی مرضی کے بغیر ہلے کیونکہ اسیو کانفرنس کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے اور حکومت کی اپنی ریپیوٹ اس وقت اٹریسک ہے تو وہ تو کسی حد تک بھی جانے کو تیار بیٹھے ہیں ہاں یہ الزام لگائے جانے کے اسیو کو ناکام کرنے کے لیے پی ٹائ یہ کر رہی ہے اور یہ یہودی ایڈنجے سب کچھ بکواس ہے یہ ہوتا ہے پالٹکس کے اندر کہ جو فری کین ہوتے ہیں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس وقت ہی جسے کہتے ہیں سٹرائک کرتی ہے یا دباؤ بڑھاتی ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ حکومت اس وقت کمزور پوزیشن پر ہے یا حکومت اس وقت مجبور ہے کہ وہ ہم سے بات کرے گی اور پھر ہماری کوئی نہ کوئی مطالبات مانے گی پادلیمان میں بھی جہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی لیجسلیشن آتی ہے تو اپوزیشن پارٹیاں نیگوشیئٹ کرتی ہیں کہ ہم ایک صورت میں ووٹ کریں گے یا لیجسلیشن سموٹلی جانے دیں گے کہ آپ ہمیں بھی فلاں فلاں کنسیشنز دیں اسی طرح سے جب اس قسم کی بڑے ایمٹس آتے ہیں تو حکومتیں اپنی پوسٹرنگ کر رہی ہوتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں تو اس وقت بھی اپوزیشن کوشش کرتی ہے ہمیشہ کہ وہ کوئی نہ کوئی سٹرائک کرے کوئی نہ کوئی اس طرح کا دباؤ بڑھائے کہ وہ کوئی کنسیشنز لے تو یہ سب کچھ اس سے لنک ہے اس میں عمران خان صاحب کی رہائی تو ممکن نہیں ہے لیکن اس وقت پتنہ اکتوبر کے احتجاج کا پرائیمری ٹارگٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک ملاقات ان سے ہو جائے ان تک رسائی حاصل کی جائے وہ ہوتی ہے کہ نہیں وہ اب اس حکومت پہ ہے کہ وہ اس کو کتنا سمودلی لیتی ہے اور وہ یہ ہونے دیتی ہے یا نہیں یا وہ پھر پوری طاقت کا استعمال کر کے اس کو کرش کرتی ہے کہ یہ ملاقات بھی نہیں کرنے دیں گے اور احتجاج بھی نہیں کرنے دیں گے یہ آپ کو کل صبح تک کلیر ہو جائے گا کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ